موسیقی السلام علیکم محمد عزیز صدیق میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ایجسس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے تھوڑا سا ایک طرف رکھ دیں کچھ دوستوں نے مجھے دو ویڈیو شیئر کی ہیں جسٹس منظور ملک صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے چھبیس اپریل کو یہ فیصلہ آ گیا تھا انہوں نے مجھے بھیجا تھا لیکن میں اب سمجھیں باقی کام میں مصروف تھا اس لیے نہیں بتا سکا لیکن اب آپ کے سامنے بتانا بہت ضروری ہے کیا ہے سب سے پہلے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کے بارے میں ایک پروگرام میں انہوں نے کیا کہا ہے ذرا وہ سنیے گا جی آپ جج پہ یہ لازم نہیں کہ جج انصاف کرے لازم تو ہے مگر کئی دفعہ اپنی جب یعنی نوکری کا مسئلہ آتا ہے تو تمام جج ساہبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں لہٰذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے یہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب 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 کا چیف جسٹس آپ پاکستان اس دنیا میں اب نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے ایک بڑا زبردست ہے یہ انڈین پارلیمنٹرین کے حوالے سے جو بات کہی ہے ذرا وہ سنیے گا آپ کیا کہیں یہ مقصد میرا صرف جو کہ کہیں ہیں تو میں نے اسی ایز ایٹ ایز آپ تک پلے کر دی ہیں آج کا گفتگو کا سوارا محور جو ہے نا میرا ذاتی رہے تو اپنی جگہ پر موجود ہے وہ میں بڑا آقلریٹی کا دے سکا ہوں مجھے اسی طرح دو کولم شیئر کیا گیا جناب اوریا مقبول جان صاحب کا ایک سات مارچ دوہزار اکیس کا کولم ہے بڑا تفصیل پر لکھا ہوا اور دوسرا ججمنٹ آنے کے بعد یہ ججمنٹ آنے سے پہلے کا ہے ایک ججمنٹ جب آگئی چھپیس ایپرل کا ہے نائنٹی ٹیو نیوز میں لکھے ہیں انہوں نے پہلا جو لکھا ہے میں کوشش کروں گا سارا پڑھوں یا شارڈ پڑھ دوں لیکن میں ٹائم زیرا کام ہونا ہے پہلا کولم جو سات مارچ دوہزار اکیس کا لکھا ہے اپنی زلط کی قسم آپ کی عظمت کی قسم عزت ماب جسٹس قاضی فائزیس صاحب نے جس دن سے مملکت ہے خدا غد پاکستان کے حوالے سے سپریم کورڈ میں کھڑے ہو کر یہ کہا لگتا ہے کہ ہم تاکستانی کسی گھڑر میں رہ رہے ہیں اس دن سے میں صحیح طور پر سو نہیں سکا قاضی فائز عیسی صاحب چوک کے نسن ہزارہ ہیں اور ان کے داماد قاضی جلال الدین افغانستان سے ہجرت کر کے ریاست کلات میں آئے تھے اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی اپنی اپائی زبان فارسی ابھی تک بولی نہ ہو اس لیے میں یہ شیخ سادی کہ وہ ربائی ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس میں بچپن سے بہت محبت سے پڑھتا آیا ہوں احتیاطاً ترجمہ بھی تحریر کر رہا ہوں کہ آپ کے پروج اس محال میں ہو سکتا آپ کو مترجم کی ضرورت پڑھیں حب وطن زی ملک سلمان خوشترازت خار وطن زی سنبل و ریحان خوشترازت یوسف کے باہ مصر شاہ باہ پادشاہی مکرت نی گفت گدابودان کنان خوشترازت میری فارسی اتنی اچھی نہیں ہے کوئی غلطی ہوگی تو معافی دے رہی جائے گا ترجمہ اس کے بطن کی محبت سلمان علیہ السلام کی بادشاہ سے بہتر ہے وطن کا کانٹہ سبل و رہان سے بہتر ہے حضر یوسف علیہ السلام مصر پر بادشاہت کرتے تھے مگر کہتے ہیں کہ کنان میں باری ہونا اس سے بہتر ہے لیکن میری اس ملک سے محبت کی وجہ یہ نہیں کہ میں یہاں صرف پیدا ہوا ہوں میں سرزمین سے اس کے جگرافیہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے وجہ ہی تخلیق کے ناتش کرتا ہوں یہ اس پوری دنیا کے ممالک میں اللہ کے نام پر کی گئی واحد جگرافیہی تقسیم ہے مکہ و مدینہ کے جنگلیوں کے ذروں پر میری جان فیدا ہے لیکن وہ دونوں بھی جس ممولد سعودی عرب میں واقعہ جس کے جگرافیہ لکیرے میں اس بنیاد پر نہیں کھینچی گئی تھی کہ یہ ملک صرف کلمہ گو مسلمانوں کا وطن ہوگا میرے نزدیک دنیا کے نقشے پر موجود دو سے زائد مملک اپنے اپنی قوم کے گھر مگر میں ممولد خدا پاکستان کو مسجد تصور کرتا ہوں دنیا کے ہر ملک کے دروازے پر وہاں بسنے والوں کے نسبے سے رنگ نسل زبان اور علاقے کی تختی لگی ہوتی لیکن میرے ملک کے بعد اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی یہی وجہ ہے کہ میں بطریت کے تصور کے خلاف ہوتے ہوئے پاکستان کے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہوں محبت کی اس چیزے میں عزت محاب جسٹس صاحب کے فکرے پر میرا دکھ بھی گہرا ہے جناب جسٹس صاحب آپ نے سوچ سمجھ کر سوچ آپ نے بہت دن سوچ کر خاموش رہوں آپ کے خاندان سے ایک تعلق درینہ ہے وہ بتا وہ ذکر کرتے ہیں اس بات کجلیں یہ بھی پڑھ دینا چاہیے آج سے تین دہائیں قبل آپ کے ولیمہ میں شرکت ہوا تھا آپ کے بڑے شریک ہوا تھا آپ کے بڑے بھائی سے میری ذاتی نہیں بلکہ خاندانی مراسم اور آپ کے امزادوں سے نسل در نسل خاندانی سطح پر میری میل ملاقات ہے جسٹس صاحب اس مونگل جتنا مجھے اور آپ کو دیا وہ یقینا بہت کم لوگوں کا مجھے سر آیا کوئی قسمت کا مارک سٹاک پر پتھر کورتا مزدور ہسپتوال میں خون ٹھوکتا بیمار یا سالوں عدالت سے انصاف کی بھیگ مانگتا سائل ایسا کہتا تو میں اس کو دکھ دے کر خاموش رہے لیکن مجھے اور آپ کو تو اس گھٹر میں بہت کچھ دیا اتنا کچھ کہ اس ملک میں پیدا ہوتے تو صوری نہ کرتے آپ تو پورے خاندان پر اس ملک نے نعمتیں نچاور کی آپ نے دادا کے شہر کندار اور باری وطن فر افغانستان میں آپ قوم کے ہزاروں کی معاشی اور معاشرتی حالت دیکھ لیں اور اس وطن کی مٹی پر سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کریں یہ میں آپ کے سامنے جو چیزیں ساری ہیں یہ پڑھ دی ہیں اور یہاں ایک ذکر کرتے ہوئے آگے وہ بڑا ذکر کرتے ہیں جسس قاظم علی نے جب تین پیشوں میں قتل کے مقدموں کے فیصلہ کرنے شروع کیے تو وہ قلعہ بادرینوں کے خلاف ہٹال کر دی جسس قاظم علی نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ جج دیانداری سے مقدمات کا صحیح وقت سے فیصلہ شروع کر دی اور وکیلوں کی مولت مانگنے کی ترخواستے قبول نہ کر دی تو عدالتیں تین ہی فارق ہو جائیں کہ پل میں سے پچاس فیصلہ ججوں کو فالتو قرار دے کر گھر بیجنا پڑے ہم سب نے اس ملک ہم نے مل کر اس ملک میں گند ڈالا اور ہم یہی سمجھتے ہیں ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہیں آگے انہوں نے بڑی آگے ذکر کرنے کے بعد آخر میں شیر جو ہے ساہر لدیانوی کے نظم مادامز کے چند شہر بے وجہ پریشان ہی کیوں ہے مادام لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے میرے حباب نے تہذیم نہ سیکھی ہوگی میرے محول میں انسان نہ رہتے ہوں گے نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہم زیست کے عدوار عدوار پر پرکھنے ہوں گے اپنی زلت کی قسم آپ کی غفلت کی قسم ہم کو تظیم کے میار پرکھنے ہوں گے اب جو اصل جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ کولم ہے اپریل تیس دو ہزار بیس کا بینچ اینڈ بار متحدہ محاص میں ابھی اس بار کا حصہ ہوں بار کاؤنسل جو بار اسوشن رول پلے کیا آپ کے سامنے ایک طرح سفر کرنے کی کوشش کی ہے میں نہیں سمجھتا مجھے دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے کہ بار کاؤنسل اپنے ہیں کہ ایجنڈے پہ بار اسوشن اپنے ہیں کہ ایجنڈے پہ سیاسی ایجنڈوں پہ چل رہے ہیں ان سے ہماری وکلہ برادری کا تعلق نہیں ہے جو جتنی معاملوں میں آئے ہیں چاہے جیسے کازی فائی صاحب معاملہ لے لیں جو معاملہ ہے اکاؤنٹیبلیٹی فیس کریں آئیں اور فیس کریں جا کر بتائیں قوم کو سارا کچھ ہی اداروں میں زوال اچانک ایک دن نہیں آتا کئی نسلیں اصول اور قواعد کے ستونوں کی اینٹیں اکارتی رہتی ہیں اور پھر ایک دن امارت دھڑم سے نیچے گرتی ہے جو کوئی بھی قائدی اور اصول کی اینٹ اکارتا ہے اس کے پاس دل کو تسلی دینے کے لیے بہت قوی دلیلیں ہوتی ہیں مثلا قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں جسیس کا لازم ایڈ کر رہا ہوں فیصلہ حصر کرنے کے جدوجہد کرنے والے ووکلہ برادری سیول سٹاڈی اور سیاسی پارٹیاں جانتی ہیں کہ اس فیصلے نے آئین اور قانون اور انصاف کے ستونوں کی وہ بنیاد تینٹ ہی اکار دی ہے جس کے مطابق ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہے سبرین کورٹ کے اس فیصلے زیر کفالت کی تاریخ بدل کر رکھ دیئے اس فیصلے کے بعد عدالتی طور پر خاندان اب ایک ایسا ادارہ ہے جہاں میاں بیوی اور بچے ایک چھت تل جمع تو ہوں لیکن ایک قانون کے محافظ باپ اغواہ برائے تاوان والا بیٹا یا رشوت خوری بیوی ایک ساتھ رہتے بھی ہوں پھر بھی کسی لے کے ذرائع آمدن کے بارے میں علم ہونا ضرور ہی نہیں ہے اور نہ ہی خاندان کے کسی فرصے کسی دوسرے کی آمدن کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کے بعد ایک بددیانت ترین بیروکریٹ جس کی بیوی ایک سرعام ایک عام سی پرائیوٹ نوکری کرتی ہے مگر اس نے کمال محنت اور سگرپن سے بہت بڑی جادات بنائی ہو تو آپ ایسے بیروکریٹ سے یہ سوال نہیں پوچھے کہیں گے کہیں یہ پیسہ آپ کی کرپشن کا تو نہیں اور بیوی سے تو پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو سرکاری نوکری سے آزاد ہے ایک بددیانت بیروکریٹ کرپشن میں لٹھرا ہوا وزیر جاداتے بنانے وال جرنیل اب کسی بھی عدالت میں ہونے والا فیصلہ دے رہا کر اپنے لئے عدالتی زبان میں ریلیف حاصل کر سکتا ہے مگر جنہوں نے سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ حاصل کرنے کے لیے کانونی اور سیاسی جوزہ کی ان کے پاس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بے شمار دلیلیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے محزز جج کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہوا ان کے نزدیک یہ کیس بنائے اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک جج نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا تھا اگر اس جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی سے جا جاتا گواروں میں اس بنیاد پر سوال پوچھا گیا کہ وہ جب یہ بیوی ہے تو پھر یہ سلسلہ چال نکلے گا اور ہٹ جج کے سر پر مسلسل تلوار لٹکتی رہے گی ایسا سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا گزشتہ چالیس سال کی تاریخ ہی سزوال پر گواہ ہے اس تاریخ میں کم از کم تیس سال ایسی ہیں جو میں نے نظام انصاف کی چتلے یا اس کے آس پاس گزارے ہیں ٹھیک تیس سال پہل قبل جنوی انیس سو اکانوے میری تانہ تھی ان دنوں حکومت نے سیکٹریٹ کے ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے بیس فیصد سیکٹریٹ لاؤنج دینے کا آغاز کیا معاملہ یہ تھا کہ فیل پوسٹنگ میں گھر گاڑی نوکر چاگر دیگر کرافر میسر ہوتا ہے اور سیکٹریٹ میں یہ سب کچھ نہیں ملتا اس لاؤنج کا مقصد اسے صحبت صحبت ہارڈشپ کا مدعوہ کرنا تھا اس لیے سیکٹریٹ کی امانہ سڑک کے پار کمیشنر ڈپٹی کمیشنر آئی جی وغیرہ کے ملازمین کو یہ لاؤنج نہیں ملتا تھا بلوشتان ہائی کورڈ کے ملازمین بھی سڑک کے سپار ہی تھے ایک دن عطالت میں ریجسٹرار نے ایک ریٹ پرڈیشن داخل کی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے نوکری بھی ایک جاسی ہے اس لیے ہائی کورڈ کے ملازمین کو سیکٹریٹ لاؤنس ملنا چاہیے ایک گھنٹے گے اندر فیصلہ سادر ہو گیا کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے میں نے اس فیصلہ اکلاف سبرینگو نے اپیل دار کرنے کے لیے کوٹا کے وقعہ سے رابطہ کیا بڑے بڑے انصاف کیا لمدار عدلیہ بحالی کے چیمپئنس سے موجود تھے لیکن کوئی ایک وکیل بھی ہائی کورڈ کے ملازمین کے خلاف کیس لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا اب یہ آگے تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی وکیل نہ ہوا اور وہ ان کے پاس اپنے آپ کو تسلیح دینے کے علاوہ لا تعداد دلائل موجود تھے نظامی نظام تباہی دراصل اس وقت اس واقعے سے اس واقعے سے پہلے شروع ہو چکی تھی جب ایک پنجاب میں میکمہ یا سارے قدیمہ میں ڈریکٹ جنرل تائنات ہوا میرا دفتر ہائی کورڈ کے ملکل ساتھ تھا ایک دن اس کے کھڑکی سے میں نے اسے دیکھا کہ ہائی کورڈ کے خوشل عمارتوں میں ایک عمارت گرائی جا رہی ہے بحیثیت دی جی آرکیالوجی یہ میری قانونی ذمہ دار تھی کہ میں اس کا تحفظ کروں معلوم ہوا کہ جیسے لاہور ہائی کورڈ کے دماغ میں یہ سمائی ہے عمارت میں اندر کر دوں گا میں نے ریجسٹرار کو خط تحریر کیا کہ آلی مرتبہ چیز اس کے نوٹس میں یہ بات لائے کہ جس طرح اس عمارت میں بیٹھ کر انصاف فرام کرنا آپ کی ذمہ داری اس طرح اس عمارت کی ایک ایک این اس کے قدیم حسن اور ورسے کا تحفظ میری ذمہ داری ہے اس کا بہت سخت جواب مجھ تک پہنچایا گیا کہ نوٹس تو ہم خود لیا کرتے ہیں اپنی حد میں رہو اب یہاں آگے ذکر کرتے ہوئے وہ کیا کہا انہوں نے میں آگے کر دو لیکن آج تیس سابس کچھ چھوڑ دیا میں نے بات عدالتوں سے اس ملک کے تمام اداروں کی عمارتیں ایک ایک کر کے دھڑم سے گرتی چلی آ رہی ہیں مجھے اس طور پورڈ میں ایک امید کے کرن نظر آتی ہے یہی امید مولانا روم کے شیر میں پشید ہے جس اقبال اپنے بے شمار سوالوں کا جواب سمجھتے تھے ہر بنائے کہنا اتنی اچھی نہیں ہاں پھر بتاتا چلوں ترجمہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس کے لیے پہلے عمارت کو پہلی عمارت کو بنیاد سے مسمار کرنا ضروری ہے ہمارے ہاں معاشرے کی بنیادیں مسمار ہوتی رہی ہیں ہونے دو آنے والا کل نئی عمارت کی تعمیر کی نوید لے کر آئے گا اچھا انہوں نے خوبصورت کیا اور بہت خوبصورت کیا ہے ناومید ہی نہیں ہونی چاہیئے میں نہیں ناومید آپ کو کر رہا فیصلہ تفصیلی آنے دیں اس کے بعد راستے بہت سے ہیں اور راستہ آپ کے سامنے موجود ہوگا میں ذکر کر چکا ان سبنیوشنل کانسل میں جا سکتے ہیں دوبارہ ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی نیا ریفرنس دائر کر سکتا ہے ان چھارے فیکس کو چھوڑ دیں تحقیق نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ میں کر سکتی ہے وہ اپنے طرح پر اختیار ہے بہرحال ناومیدی کفر ہے اجازہ دیجئے گا اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ باد